دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور واک ان ٹاک سیریز میں آج میں آپ کو ایک بادشاہ کے دو بیٹوں کے کہانی سنا رہا ہوں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا فوکس سے سیکھئے گا دیان سے سیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا دو بیٹوں کے نام رکھ لیتے ہیں سلیم اور کلیم کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں ہم نے تو بات ہی سمجھنی ہے تو سلیم چھوٹا بیٹا ہے کلیم بڑا بیٹا ہے چھوٹا سلیم ہے وہ ایک بزرگ کا تابع ہے اس نے زندگی کا ہر قدم جو ہے اس کا ایک سامنا ہوا انکاؤنٹر ہوا زندگی میں جب آپ کی قسمت کھلتی ہے تو آپ کا انکاؤنٹر ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے کسی ایسے مردے کلندر سے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے جو آپ کے انداز بدل دیتا ہے جو خیالات سوچ تن مند بن سب کچھ بدل دیتا ہے تو کچھ وقت ہوا ایسا کہ وہ جو سلیم ہے اس کا انکاؤنٹر ہوا یعنی ٹاکرا ہوا سامنا ہوا ایک بزرگ سے ایک ولی سے ایک کلندر سے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے سرنڈر کیا آپ نے آپ کو ٹوٹل ہر کام میں ہر قدم پر ان کی بات ان کی رائے کے مطابق چلا یعنی انہیں زندگی میں ایک گروہ مل گیا انہیں زندگی میں ایک کیا کہتے ہیں جسے آپ منچور جسے کہتے ہیں استاد مل گیا تو اپنے زندگی کا ہر قدم ہر کام ان سے پوچھ کرتے تھے تو وقت ہوا اب وہ جو ہے کیونکہ بادشاہ ہی ہے تو کلندر جو لوگ ہوتے ہیں فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ولی جو ہوتے ہیں وہ کلندر کا مطلب ہی ہے کہ وہ کسی ایک جگہ نہیں ٹکتے وہ اپنی من کے مطابق چلتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں جدھر ان کا دل کرتا ہے وہ نکل جاتے ہیں وہ زمان و مکان میں پابند ہونے کی قائل نہیں ہوتے تو کچھ وقت ہوا تو ایک دور آیا کہ سلیم کی شادی تیہ ہو رہی ہے جب سلیم کی شادی تیہ ہو رہی ہے تو اب سلیم کا باپ بھی تھوڑا تابع ہے مانتا ہے مکمل نہیں ہے لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ فقیر ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں تو اس نے سوچا کہ سلیم کی شادی ہو رہی تیہ اس میں ضروری ہے کہ سلیم کے جو بابا جی ہیں جو ولی ہیں جو فقیر ہیں ان کو اطلاع دینا ضروری ہے ان کی شمولیت بھی ضروری ہے تو انہوں نے کلیم کو تیار کیا کہ کلیم بیٹا تم جاؤ یہ پیغام لے کے اور سلیم کے بابا جی کو اطلاع دے کے آؤ ان کو خبر دے کے آؤ کہ وہ بھی شامل ہو لیکن وہ جہاں سے اس نے جانا تھا وہ کئی دنوں کا گھوڑے پر کئی دنوں کا سفر تھا جو تیہ کر کے جانا تھا تو وہ نکل پڑا پیغام لے کے اور بادشاہ نے جاتے ہوئے اپنی انگوٹھی بھی ساتھ دی نشانے کے طور پر کہ یہ میرا پیغام بھی اور توفہ بھی یعنی ان کو یہ دعوت نامہ بھی دینا ہے اور یہ ساتھ توفہ بھی دینا ہے کہ وہ قبول کر لیں تو ہمارے لیے بڑی بات ہوگی تو وہ کیا ہوا کہ جو کلیم ہے وہ گھوڑا لے کے نکل پڑا کئی دنوں کا سفر تیہ کرتے ہوئے رستے میں کئی جگہ اسے پڑھاؤ بھی پڑے لیکن وہ پہنچا تو جو بابا جی تھے وہ کسی اونچی پہاڑی پر گھاٹی کے اوپر تھے یعنی ایک تو ہمار جگہ ہے نا سیدھے سیدھے گئے گھوڑا کھڑا کیا تو اوپر چڑھ کے جا کے سیدھا تغام دے دیا لیکن وہ جو بابا جی تھے وہ کسی اونچی گھاٹی میں اونچی پہاڑی میں تھے اونچائی پر تھے کہیں تو اس نے سوچا کہ میں پیدل جاؤں گا تو میری بڑی افٹ لگ جائے گی میں تھک جاؤں گا تو اس نے گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئی وہ اوپر چڑھا اس چڑھائی کے اور چلتا گیا تو نہ صرف گھاٹی کے اوپر چڑھا ان کے مکان کے اندر بھی گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے اندر داخل ہوا گھوڑے کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ان کو دیکھا کہ وہ فقیر بیٹھے ہوئے اور گھوڑے سے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی اس نے پیغام دیا کہ میرے باپ نے مجھے بیجا ہے آپ کو پیغام دینے کے لیے میرے بھائی کی شادی ہے سلیم کی کیونکہ وہ آپ کا مرید ہے تو میرے اببا نے آپ کے لیے پیغام بیجا ہے کہ آپ اس میں آ کے شامل ہوں اور میرے اببا نے یہ انگوٹھی بھی بیجی ہے آپ کے لیے تحفے کے طور پر یا نشانی کے طور پر یہ میں آپ کو پیش کروں اور یہ کیسے ہو رہا ہے گھوڑے کے اوپر کھڑے کھڑے ٹھیک ہے تو وہ اپنے دھیان میں رہے پیغام انہوں نے سن لیا فقیر نے اور جب پیچھے دھیان کیا اسے کہا کہ انگوٹھی کو وہ برتن ایک وہاں پڑا ہوا ہے جہاں وہ کھڑا تھا اس کی قریبی ایک برتن پڑا ہوا تھا اس کو کہا کہ وہ اس کے اندر ڈال دی ٹھیک ہے تو اس نے وہ انگوٹھی کو اس برتن کے اندر ڈال دیا تو جب وہ ڈالنے لگا تھا جب ڈال کے پیچھے مرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس برتن کے اندر اس جیسی ہزاروں انگوٹھیوں پہلے سے پڑ گئے بلکل اگزیکٹ اسی شکل کی اسی سائز کی یعنی وہ پہچان نہیں پائے گا اگر اسی اپنی اس انگوٹھی کو جو اپنے والد کے طرف سے لیا تھا اگر اسے دوبارہ اٹھانا پڑے تو پہچان نہیں پائے گا کہ اس کے والی کون سی تھی تب اس کے اندر یہ سوال آیا کہ بابا جی اے میں تو ایک سوٹھی ہے دیچ اے دیچ اس میں اتنی انگوٹھیاں ہیں پہلے سے تو فقیر نے فرمایا یہ ساری تم نہیں پھینکی اس نے کہا میں نے تو ایک پھینکی ہے میں نے تو ایک پھینکی ہے تو فقیر نے جواب دیا تم ہر دور میں آئے ہو ہر صدی میں آئے ہو کسی اور کا پیغام دے کے کسی اور کی نشانی دینے کے لیے اور ہر مرد با اسی طرح کسی اور کا پیغام اور کسی اور کی نشانی دے کے خود خالی ہاتھ لاتے ہو یہ کل بھی تم نے پھینکی تھی آج بھی تم نے ہی پھینکی ہے اور آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں آنے والے صدیوں میں بھی تم ہی آتے رہو گے اور یہ پیغام کسی اور کا کسی اور کی خیر کا کسی اور کے لیے خیر کا سبب بنتے رہو گے اور تم خالی ہاتھ خود لوتے رہو گے یہ تمہارے لیے نشانی ہے حیران و پریشان ہو گیا آپ کے لیے اس میں کیا سبب ہے آپ کے لیے کیا رہنمائی اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ ان کو دور سے کرتے ہیں وہ کسی راستے پر ہیں ان کا پیغام آپ لاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہر مرد بہ فیضیاب ہوتے ہیں وجہ آپ بنتے ہیں ٹھیک ہے فیضیاب وہ ہوتے ہیں اور آپ ہر مرد بہ خالی ہاتھ لوڑ جاتے ہیں آپ کے سامنے ہر مرد بہ سمندر آتا ہے آپ کے سامنے ہر مرد بہ دریاء آتا ہے آپ کے سامنے ہر مرد بہ سرابی آتی ہے آپ کے سامنے ہر مرد بہ اپرچنٹی آتی ہے آپ کے سامنے ہر مرد بہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے صرف تم اپنے گلوشکوں میں اور اپنی جو اپنی وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے اپنی ٹس سے مس نہ ہونے والی اپنے ڈھیٹ پن میں جو میں سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے اسی میں رہتے ہو اور ہر مردمہ تم دوستوں کا پیغام لاتے ہو دوستوں کے لیے خیر کا سبب بنتے ہو لیکن اپنے لیے خالی ہاتھ موڑ جاتے ہو کیا ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ بابا جی اتنے کامل تھے کہ وہ سلیم کے بابا جی تھے وزرگ تھے ولی تھے اور اس کے باپ کوئی بھی ولی تھے ظاہر ہے وہ ان کو مانتے تھے تب ہی ان کو انوائٹ کیا ان کو دعوت نمہ بھیجا کی تو ان کے بغیر تو شادی کرنی نہیں ہے ان کی شمولیت کے بغیر تو جب باپ کا بھی فقیر ہے باپ کا بھی ولی ہے چھوٹے بیٹے کا بھی چھوٹے بھائی کا بھی ولی ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہے ان کے لیے خیر کا سبب ہے وہ تو تمہارے لیے کیوں نہیں ہے بس تم اپنی ہی جھٹائی میں اپنی ہی من گھڑت سوچوں کے اندر رہتے ہوئے صرف رہے سخت رہے اور نرمیاں آپ کے قریب سے گزرتی رہیں آسانیاں آپ کے قریب سے گزرتی رہیں آپ کے اردگرد سے تھنڈی ہوایں چلتی رہیں تم نے انہیں اپنایا بھی نہیں اور ان کے ساتھ چلے بھی نہیں اور ان کو کبھی انجوائے کیا نہیں تو سلیم اور کلیم کی زندگی سے ہم کیا سکھتے آپ نے کیا سکھا اس میں سے آپ کو سلیم جیسا بننا ہے جو تابع ہے سرنڈڈ ہے ہیپی ہے نائس ہے ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہے ریلیکس ہے صاحب حال ہے یا تم کلیم کی طرح یا ماضی میں رہتے ہو یا حال میں رہتے ہو یا ماضی میں رہتے ہو یا فیوچر میں رہتے ہو ٹھیک ہے اپنے باتوں میں سٹف ہو ٹھیک ہے سمم بکمن ہو ٹھیک ہے نہ تمہارے کان میں بات گستی ہے نہ تمہاری آنکھوں میں بات گستی ہے نہ تمہارے دماغ میں بات گستی ہے کون ہو تم تم کون ہو سلیم ہو یا کلیم ہو مجھے کاملس میں بتائیے گا آگے آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملک رات ہوتی ہے دیکھ پر یہ سیترے یہ کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ کہانیوں سے ٹریننگ سے سکل سے کچھ نہ کچھ آپ کو ایک قدم صحیح ایک ذرہ صحیح آپ کو پہلے سے آگے بڑھا لیں کوشش کرتا ہوں میں بھی آپ کے لئے سلیم اور کلیم کی طرح کو پیغام لاتا ہوں میں تو مان چکا میں تو سرنڈر کر چکا آپ تک بھی وہ سلیم والا پیغام کلیم کے ذریعے یہ سلیم کے ذریعے پہنچتا ہے اس کو اپنا پاتے ہو یا نہیں پاتے اس کو لے پاتے ہو یا نہیں پاتے ہو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال پاتے ہو یا نہیں ڈال پاتے ہو یہ بات تو تمہارے اوپر منصر ہے تمہارے اوپر تم سلیم بنوگے یا کلیم بنوگے کامنٹ سے بتائیے